بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہی وصحبہی ومن وعلا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَن تَتَجْعَلُ الْحَزَنَ اِذَا شِئْتَ سَحْلَ آمین یا رب العالمین یہ سورہ توبہ کے نوے رکوع سے آج ہمیں متعلق آغاز کرنا ہے اور اس میں جو گفتگو زیر بحث ہے وہی تبوک کے حوالے سے ہے جس طرح کے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگرشت انقلاب پر مبنی ہے یعنی ایک مارکہ بپا ہے حق و باطل کا اور اس کے دوران مختلف حالات سامنے آ رہے ہیں جو مخالفین ہیں ان کے اشکالات سامنے آ رہے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں ان کو خاموش کرایا جا رہا ہے تو اس پوری صورتحال کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور قرآن مجید کے بہت بڑا حصہ ہمارے لئے ائر ریلیونٹ ہو جائے گا اگر ہمیں اس پورے مشن سے اس کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تفہیم القرآن کے مقدمے میں مولانا مرودی علی رحمہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کو آرام کرسی پہ جھولتے ہوئے پڑھتا رہے اور وہ اس کو سمجھ میں آ جائے یہ ایک جدو جہد ہے جو آدمی اس جدو جہد میں کسی بھی درجے میں حصہ لیتا ہے تو قرآن مجید اسی پر اپنا آپ کھولتا ہے اسی پر اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس دور میں ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی غربت کا زمانہ ہے اسلام اجنبی ہو چکا ہے آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ اجنبی تھا اس کے ماننے والے اس کو سپورٹ کرنے والے بہت تھوڑے تھے اور ان قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا فطوبہ للغربہ تو ان لوگوں کے لئے بشارت ہے کہ جو اسلام کی وجہ سے اجنبی بن جائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اردگرد دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جو بھی جدو جہد ہو رہی ہے اس میں ہمارا کیا حصہ ہے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں ورنہ پھر قوار مجید کا بہت بڑا حصہ ہم سے غیر متعلق ہے اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں جو انڈ ٹائم پروفیسیز ہیں ان کا بڑا غلغلہ ہے دجال کے حوالے سے جو روایات ہیں اور مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں اور اس طرح یہ کتابیں لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرتی ہیں ان میں پروفیسیز ہوتے ہیں مختلف جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے پھر ان کو حالات پر منطبق کیا جاتا ہے تو ایسی کتابیں عام طور پر بیس سیلر ہوتی ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو ہر طرف چھوٹے موٹے مہدی بکھرے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے ان کی جو دین کی نصرت کی دعوت ہے اس کو قبول نہیں کرتے تو وہ جو مہدی آخر زمان آئیں گے تو ان کی نصرت اور اعانت کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملے گی پھر تو ایسے ہی ہوگا کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ایک دم جیسے فلیش ہو بریکنگ نیوز ہو کہ جی مہدی آگئے ہیں اور ہم تین دفعہ الحمدللہ الحمدللہ مہدی آگئے ہیں بڑا بڑی خوشی ہوئی اور اس کے وہاں پر چینل چینج کر کے کوئی درس قرآن یا کوئی ٹاک شو دیکھنا شروع کر دیں گے تو اس انجام سے اگر بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت بھی بہت سے مہدی ہیں اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اس کا آوازہ لگا رہے ہیں تو ہمیں جہاں ہمارا دل ٹھکتا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور دین کے غلبے کے لیے دین کی دعوت کے لیے جو جد و جہود ہو رہی ہے اس کا دست و بازو بننا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض کہا کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں پہلے آگے آیت آئے گی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں دوست ہیں کفار کے بارے میں بھی کہا کہ کفار بھی آپس میں ان کا ولایت کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی محبت رکھتے ہیں لیکن منافقین کے لیے ولایت کا لفظ نہیں آیا اس کا سبب یہی ہے کہ اہل ایمان بھی سچے ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ جو کفار اور مشرقین ہیں ان کی اکثریت بھی سچی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التَّاغُوت جس کو اپنے تئیں وہ معبود سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں ان کے درمیان بھی بونڈ بہت پکا ہے سچا ہے لیکن یہ منافقین تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں ان کی تو کمیٹمنٹ لینے کسی کے ساتھ یہ تو مفادات کے بندے ہیں تو ان کی تو ولایت کسی سے بھی نہیں ہے نہ اہل ایمان سے ہے نہ کفار سے ہے اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں یعنی اہل ایمان کے برقس ان کا رویہ اہل ایمان تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں یہ منافقین برائی کی ترویج کرتے ہیں اور نیکی کی رستے میں جو ہے اس حد راہ بنتے ہیں وَيَقْبِرُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنی مُٹھیاں اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی انفاق نہیں کرتے مال خلص نہیں کرتے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک یہ منافقین ہی نافرمان ہیں یہی فاسق ہیں وَعَدُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے منافقین مردوں اور عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یعنی دنیا میں تو بہت سے منافق ایسے ہیں جو مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن کہا ہے کہ آخرت میں ان کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا خالدین افیہ اُس جہنم میں ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے ہی احسبہم وہی ان کے لئے کافی ہے وہی ان کا ٹھکانہ ہے وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے ایسا عذاب ہے جو ٹھہرنے والا ہے جو برقرار رہنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں قَلَّذِينَ مِن قَوْلِكُمْ قَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَتًا وَأَكْسَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا جیسے کہ وہ لوگ تھے جو تم سے پہلے تھے جو تم سے زیادہ تھے قوت میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ مشرقینِ مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس بات پہ اتراتے ہو تم سے پہلے جو لوگ تھے ویسے تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے تمہیں ان کا عشرِ عشیر بھی نہیں دیا گیا وہ تم سے زیادہ قوت میں بڑے ہوئے تھے مال اور اولاد بھی ان کی زیادہ تھی فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ پھر انہوں نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں ان کو اللہ نے جو نوازا اس سے فائدہ اٹھا لیا جیسے کہ اب تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو كَمَسْتَمْتَعَالْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسا کہ فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے یہ تم سے پہلے تھے اپنے نصیب سے اپنے حصے سے وَخُزْتُمْ كَلَّذِي خَازُو اور تم نے بھی ان ہی کی روش اختیار کی جیسی روش ان کی تھی تم بھی انہی کی لکھیر پہ چلے انہی کی رستے پہ چلے اور ان کے اس رویے کا انجام کیا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے آمال اکارت ہو گئے اور آخرت میں بھی ہو جائیں گے دنیا میں آمال اکارت کیسے ہو گئے کہ پیغمبروں کے مقابل میں جو انہوں نے سادشیں کی جو پلاننگز کی جو ان کو ستانے کی ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی وہ سب اکارت ہو گئیں اللہ نے ان کو زمین میں نیست و نابود کر دیا اور آخرت میں بھی کچھ ان کے پرلے نہیں آئے گا وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور حقیقی خسارے میں پڑھنے والے لوگ تو یہی ہیں عَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اب تذکرہ ہے ان انبیاء کا اجمال سے جن کا پیشہ ذکر ہوا ہے کیا ان تک نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وعادم وسمود اصحاب مدین اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والوں کا قصہ مدین جہاں پہ سیدنا شعائب کو رسول بنا کر بھیجا گیا وَالْمُؤْتَفِقَات اور ان بستیوں کی خبر ان تک نہیں آئی جن کو اوندھا کر دیا گیا تھا الڑ دیا گیا تھا یعنی سیدنا لوت کی جو قوم تھی سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھی اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر صاف حکم لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ تو پھر جو ان پر بپتہ آئی تو اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے یعنی پشلی بستیاں جو ہلاک ہوئی تھیں اس کا سبب روپے پیسے میں اور اپنی دور کی ٹیکنالوجی میں اس میں کمی نہیں تھی بلکہ کمی کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ سرکشی کی اور رسولوں کا انکار کیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ اور اہلِ ایمان مرد اور اہلِ ایمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ قَلْبُنِيَانِ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے اور اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یہ آپ نے فرمایا کہ اہلِ ایمان کی مثال آپس میں محبت الفت اور تعلق میں ایسی ہے جیسے ایک جسد ہے اگر اس کا کوئی ایک حصہ بھی جسم کا دکھنے کو آئے یا اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم وہ تکلیف اور بخار اور بے آرامی محسوس کرتا تو کہا کہ اہلِ ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربن رہتے ہیں اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں کہ انقریب اللہ تعالی ان پر رحم کرے گا منافقین کے بارے میں کہا کہ نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا کہ انقریب اللہ تعالی ان پر خصوصی رحم فرمائے گا آخرت میں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا ہے وَعَدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْمٍ اللہ تعالی نے وعدہ کیا اہلِ ایمان مردوں اور عورتوں سے ایسے باغات کا جس کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْمٍ اور رہنے والے باغات میں ان کے لیے بہت صاف ستھرے اور اُمدہ مکانات ہوں گے وَرِزْوَانٌ مِّن اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ تعالی کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے کیا تم راضی ہو تو اہلِ ایمان کہیں گے کہ اے اللہ تُس سے ہم کیسے راضی نہ ہو تُو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا جنت دے دی اس سے بڑی چیز کیا ہے کہا کہ نہیں اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رضا مندی کا اعلان ہو جائے اسی لئے صحابہ کرام کا لقب یہی ہے خود قرآن مجید میں آیا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالی نے جو کچھ ان کو نوازا ہے یا نوازے گا اس بنیاد پر وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہی ہے بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائیں یا ایہا نبی جاہر الكفار والمنافقین وغلظ علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار ہیں ان کے ساتھ تو جہاد جو ہے وہ زبان سے بھی کیا دعوت کی ذریعے بھی کیا اور فیزیکل بھی کیا کتال بھی کیا لیکن منافقین کے ساتھ آپ نے کتال نہیں کیا منافقین کو تو آپ نے آرگو آؤٹ کیا ان سے گفتگو کی ان سے جو ہے ان کو دعوت دی تو ان کے ساتھ کتال کا معاملہ نہیں ہوا وغلظ علیہم اور اے نبی آپ ان پر سختی کیجئے آپ کی طبیعت میں چونکہ رحمت کا غلبہ ہے تو یہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اب آپ سختی کیجئے ان پر وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَصِير اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو جو آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں عذر کرتے ہیں اس پر ہی اللہ کو گوہ ٹھہراتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی وَلَكَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور وہ اس سے پہلے کفر کا کلمہ کہہ چکے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے وَهَمُّوا بِمَعْلَمْ يَنَالُو انہوں نے قصد کیا تھا اس چیز کا جس کو وہ پا نہیں سکے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سادشیں کی اور کئی موقعوں پر تو مازاللہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی ایک موقع پر آپ تشریف لارے تھے آپ کے ساتھ سیدنا حزیفہ بھی تھے سیدنا مار بھی تھے تو ایک گھاٹی سی تھی تو آپ کو بلایا کچھ لوگوں نے اور ارادہ تھا کہ اوپر سے چکی آپ پر گرا دی جائے گی اور اس سے مازاللہ آپ کو شہید کر دیا جائے تو وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالی نے آپ کو متعلق کر دیا اور پھر یہ جو صحابہ تھے انہوں نے ان کو مار بگایا اور اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حزیفہ کو ان میں سے کچھ جو منافقین تھے ان کے نام بتا دیئے تھے تو اسی لیے سیدنا حزیفہ کا لقب تھا صاحب سر نبی کہ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر بہت ہی لجاجت سے ان سے کہا کہ اے حزیفہ میں تمہ اللہ پر گواہ جو ہے وہ بنا کے تم سے پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان منافقین میں نہیں یعنی اتنا ان کو اندیشہ اپنے بارے میں تھا حسن بسری فرماتے ہیں کہ مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ نفاق ایسی بیماری ہے کہ جس سے اپنے آپ کو مامون نہیں سمجھتا مگر منافق وَمَا خَافَانْهُ إِلَّا مُؤْمِن اور اس سے اندیشہ ناک نہیں رہتا مگر مومن اور اسی طریقے سے سیدنا عمر دیکھتے رہتے تھے سیدنا عزیفہ کو کوئی صاحب فوت ہوتے کہ سیدنا عزیفہ جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اگر دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ منافق ہیں تو وہ بھی وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا اس کیس کا جس کو وہ پا نہیں سکے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا عَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا یہ سب اسی کا بدلہ تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جو ہے وہ غنیمت میں سے اور مال دیا اس کی منیاد پر وہ اکڑنے لگے فَإِنْ يَتُوبُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ اگر اب بھی یہ رجوع کر لیں پلٹ آئیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَزَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر یہ رکردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّا وَلَا نَصِيرٍ اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهُ اور ان منافقین میں بازے وہ بھی ہیں مَنْ آَهَدَ اللَّهُ جِسْنے اللَّهُ سے اہد کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اے اللَّا تُو اگر ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم ضرور بزرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ضرور بزرور نیک ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا بَخِلُو بِهِ تو اب وہ اس مال کے معاملے میں بخل کرنے لگے وَتَوَلَّو وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور پھر گئے اور اعراض کرنے لگے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تو پھر ہم نے ان کے دلوں میں سزا کے طور پر نفاق ڈال دیا اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بسبب اس وعدِ خلافی کے جو اللہ سے انہوں نے کی وَبِمَا قَانُوا يَتْرِمُونَ اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یعنی اللہ سے وعدہ کیا کمیٹمنٹ کی اللہ نے ان کو نواز دیا پیغمبر کے ذریعے ان کو بہت کچھ دیا اور جب وقت آیا انفاق کا جان و مال کی قربانی کا تو اب بخل کرنے لگے ان آیات کی زہل میں عام طور پر ایک واقعہ نقل ہوتا ہے صالبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے مال دے دیں آپ ٹالتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے آپ دیجئے مال تو اللہ کے نبی نے مال دے دیا بہت زیادہ ہو گیا بکریاں بہت ہو گئیں جا کے اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بستی میں رہنا پڑا پھر جب زکاعت کا وقت آیا اللہ کے نبی نے بندہ بھیجا انہوں نے اعراض کیا اور لمبا واقعہ آیا پھر سیدنا عمر اللہ کے نبی پھر بعد میں آیا ایک مدتبہ یہ صاحب تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا نہیں لی ان سے زکاعت نہیں لی اور پھر سیدنا عمر بکر کے پاس بھی جاتے رہے زکاعت لے کے وہ بھی نہیں لیتے رہے سیدنا عمر سیدنا عثمان بھی نہیں لیتے رہے یہ واقعہ بہت مشہور ہے اکثر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے سنت کے اعتبار سے یہ متروق روایت ہے تو یہ گویا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روایت اس کا مصداق ہے یہ ایک عام کریکٹر تھا منافقین کا جو ان کا رویہ بیان ہوتا تھا راک صاحب اس آیت کی رہل میں بھی جو مسلمان ہیں پاکستان ہیں ان کو توجہ دلائے کرتے تھے کہ ہم نے بھی اللہ سے اہد کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے آزاد کر دے تو اے اللہ تیر دین کا بول بالا کریں گے اور شریعت کو نافذ کریں گے لیکن جب اللہ نے ہمیں نواز دیا آزاد وطن دے دیا ہم نے بھی کرنی کا طرح ہی اور اللہ سے بد اہدی کی اور پھر بہت خوفناک سزا ہے کہ پھر نفاق ڈال دیا جائے گا راک صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر طرح کا نفاق ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں مجھے منافق کی نشانی ہے کہ اذا حدہ سکرہ جب بولے تو جھوٹ بولے وعیدہ وعدہ اخلف اور جب وعدہ کرے خلاف وزی کرے وعیدہ اتومن خان اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وعیدہ خاص ہمیں فجر اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے آپس میں تو یہ ہمارا کردار ہے اسی طریقے سے نفاق باہمی ہے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور جو ہے وہ متفرق ہو گئے علم یعلمو ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے بھیدوں کو بھی اور ان کے مشوروں کو بھی وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ تو جاننے والا ہے چھپی بھی باتوں کا بھی الَّذِينَ يَلْمِذُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ یہ منافقین وہ ہیں کہ جو مسلمان دل کھول کے خرص کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں ان پر بھی تانے رنی کرتے ہیں اور جو بیچارے نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا پھل مزدوری کر کے تھوڑا سا مال لے کر آتے ہیں ان کا بھی تھٹھا کرتے ہیں ان کا بھی مزاق اڑھاتے ہیں یعنی کوئی صحابی آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کی اپیل پر آ کر بہت سا مال دیں گے تو ان کے بارے میں کہتے تھے مُرَائِن یہ تو دکھاوا کر رہا ہے اور کوئی صحابی جو ساری رات مزدوری کر کے تھوڑا سا مال لے کر آتے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُّنْ عَنْ سَعِيْهَادَ کہ یہ جو ایک پیمانہ گندم وغیرے لے کر آگئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہیں اللہ کو تمہارے اس پیمانے ہی کی ضرورت تھی تو دونوں پر وہ تنس کرتے تھے سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان کا تمسکر کر رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے درناک عذاب ہے استغفر لہم او لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَوْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَقْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا یہ منافقین ہیں اور جس طرح معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین تھا جب یہ فوت ہو گیا تو ان کے صاحب زادے ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ صادق الایمان صحابی تھے وہ آگئے اور کہا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا اپنا کرتہ بھی دیا اس میں ان کو کفن دیا گیا عبداللہ ابن عبی کو کفن دیا گیا اس موقعے پھر آپ جنازہ پڑھانے لگے تو سیدنا عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو منع کر دیا گیا تھا استغفر لہم اولات استغفر لہم اور جنازہ یہ تو ہے ہی دعا استغفار تو آپ نے کہا کہ نہیں خیرنی ربی مجھے میرے رب نے تخییر دی تھی مجھے چوائس دی تھی استغفر لہم اولات استغفر لہم یعنی آپ نے اس میں بھی توجیح کی چونکہ آپ کی اندر رحمت کا غلبہ تھا تو آپ نے کہا جی مجھے واضح طور پر منع نہیں کیا گیا اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی بخش ہو جائے گی تو میں وہ بھی کر لیتا تو یہ آپ کی رحمت کا مذہر ہے لیکن آگے کچھ آیتوں کے بعد آپ کو واضح طور پر روک دیا گیا کہ نہیں اب ان منافقین کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس ویے ایسے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کی اب دائبت یہ کون سے منافقین ہے یہ کٹر منافق ہیں جو اصل میں کافر ہیں لیکن بھیس بدل کر جو ہے وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَادِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ اور جو پیشے بیٹھے رہنے والے ہیں اپنے ٹھکانوں پر وہ بہت خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے بیٹھ رہے وَقَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں وَقَالُوا اور انہوں نے دوسروں سے بھی یہ کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اتنی گرمی میں کیوں نکلتے ہو باہر یعنی منافقین کا معاملہ کیا ہے خود بھی رکھتے تھے دوسروں کو بھی رکھتے تھے اب بہت شدید گرمی کا وقت تھا جب تبوک کے لئے نکلنے کا کہا گیا تو کہا کہ اتنی گرمی میں کیوں نکلتے ہو اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو قُل اے نبی فرما دیجئے نار جہنم اشد حرہ کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے حرارت میں اللہ کی نبی نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے یعنی کوئی انتر گناہ زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ لَوْ قَانُ يَفْقُون کاش کہ یہ سمجھتے فَلْ يَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْ يَبْقُوا قَسِيرًا تو چاہیے یہ کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ یہ ہنسی چھٹھا کر رہے ہیں یہ بہانے بناتے ہیں اور یہ آپ اس میں تالیاں پیٹھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا چکر دیا کیسا بے وکوف بنایا تو کہا ایک ترزمہ ہے تو اس کے یہ کہ چاہیے یہ کہ روئیں جو ہے زیادہ اور ہنسے کم اور دوسرا یہ کہ یہ روئیں گے یعنی یہ ان قریب ایسی ان پر بپتہ آئے گی کہ یہ زیادہ روئیں گے اور ہنسیں گے کم جزا ام بیما کانو یکسیبون اور یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ قصب کیا کرتے تھے جو وہ کماتے تھے فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ الٰہِ تَعِفَةٍ مِّنْهُمْ اب اب تبوغ سے واپسی پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا لائے ان میں سے ایک گروہ پر فَاسْتَعَذَنُكَ لِلْخُرُوجِ اور پھر بعد میں کسی اور غزوے میں آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت طلب کریں فَقُل تو آپ کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعْيَا عَبَدَا اب ہرگز تم میرے ساتھ کبھی کہیں نہیں نکلوگے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعْيَا عَدُوَّا اور ہرگز میرے ساتھ مل کے کسی دشمن سے نہیں لڑوگے اِنَّكُمْ رَضِیْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّ تم پہلی مرتبہ تم پیشے بیٹھ رہنے پر راضی رہے فَقُعُدُوا مَعَالْخَالِفِينَ تو اب پیشے بیٹھی رہنے والی خواتین اور بچوں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہو یعنی اب آپ کو منع کر دیا کہ آئندہ آپ یہ کسی ایکسپیڈیشن میں آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو ان کو منع کر دیں وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا اور اے نبی ان میں سے اگر کبھی بھی کوئی شخص مر جائے تو اب آپ اس کی نماز نہیں پڑھیں گے اس کا جنازہ اب آپ نہیں پڑھیں گے ایکسپلیسٹلی آپ کو روک دیا گیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور نہ ہی ان کے قبر پر کھڑے ہوں ان کے لئے استغفار کریں اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کفر کیا اللہ کا اس کے رسول کا اور یہ مرے اس حال میں کہے نافرمان تھے وَلَا تُعْجِبْ كَا اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو خوش نہ آئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنِيَا اللہ تعالیٰ تُن چاہتا ہے کہ دنیا میں ان مال اور اولاد کی ذریعے ان کو عذاب دے وَتَزْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں اس بات کا ذکر حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو اِسْتَعَذَنَكَ أُولُو تَوْلِ مِنْهُمْ تو ان میں جو صاحب مقترت ہیں جو مقدود والے لوگ ہیں جو ہر طرح سے استطاع رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں نا جانے کی وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم پیچھے بیٹھے رہنوالوں میں سے ہو جائیں وَدُوبِ اَنْ يَقُونُ مَالْقَوَالِفِ یہ خوش ہوئے یہ راضی ہوئے اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لیکن جو رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے جان و مال سے وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخِيَرَاتِ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں بھلائیاں ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی ہے بڑی کامیابی وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور آئے آپ کے پاس بہانہ کرنے والے وہ جو بدو لوگ تھے جو بادیاں میں رہتے تھے تاکہ ان کو رخصت مل جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اس کے رسول سے سَيُسِبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمِ ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان کو پہنچ کے رہے گا ایک دردناک عذاب لَيْسَ عَلَى الدُعَفَا جو کمزور لوگ ہیں رعیف لوگ ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے وَلَا عَلَى الْمَرْضَى اور وہ لوگ کے جو مریض ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے وَلَا عَلَى اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کوئی گناہ ہے کہ جو نہیں پاتے تھے اپنے پاس کے کچھ خرچ کریں یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا لیکن یا تو بیمار تھے یا اپاہج تھے یا ان کے پاس سواری نہیں تھی رستے کا سامان نہیں تھا تو کہا کہ ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے شرط کیا ہے اِذَا نَسَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اگر وہ خیرخواہ ہوں اگر وہ کمیٹڈ ہوں اللہ اس کے رسول کے ساتھ یعنی ہو سکتا ہے کہ فیزیکلی بعض وقت آدمی دین کی کسی خدمت سے آجر رہ جائے یا کسی طبی کمروری کی وجہ سے جو ہے کبھی تھوڑ دلی کا مظاہرہ کر دے لیکن اللہ اس کے رسول کے ساتھ اگر وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرتے ہیں مَا لِلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ تو کہا کہ وہ لوگ کے جو خوبکار ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رہن کرنے والا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کو سواری فراہم کر دیں تو آپ نے کہا تھا کہ بھئی میں تو نہیں پاتا میرے پاس تو کوئی اضافی سواریاں نہیں ہے جن پر میں تمہیں سوار کر دوں تو وہ پھرے اس حال میں لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں یعنی اتنا شدید جذبہ تھا ان کے اندر جہاد کا کتال کا اور شہادت کا کہ وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ سواری فراہم کر دیں لیکن جب آپ نے بھی معذرت کر لی تو اس حال میں وہاں سے واپس پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس صدمے سے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکے اور انہی لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جب آپ تبوغ سے واپس آ رہے تھے آپ نے کہا کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی سفر تہہ نہیں کیا کوئی وادی قطع نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں صاحب نے کہا وہ تو مدینہ میں کہا لیکن ہے مدینہ میں لیکن کہا کہ ان کو عذر نے روک لیا تھا تو وہ اپنی نیت کی بنیاد پر نیت کی سچائی کی ویسے عجر میں شریک ہیں ایک جملہ بہت مشہور ہے حدیث کے طور پر بیان ہوتا ہے حدیث نہیں ہے وہ لیکن بات وہ ٹھیک ہے کہ نیت المؤمنی خیر من عملی کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اگر آدمی سچا ہے اپنی نیت میں تو بعض اوقات فیزیکل موجود نہیں ہے تو کہا کہ موجود ہے اس کو عجر ملے گا اور اگر دھوکہ دے رہا ہے فروڈ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے ہے تو جنگ میں شامل ہے تو کوئی شامل نہیں تو نیت اتنی بڑی چیز ہے بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہیں مالدار ہیں اور کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہے پھر بھی وہ آپ سے رخصت مانتے ہیں وہ اس پر خوش ہوئے کہ وہ پیشے بیٹے رہنی والی عورتوں کے ساتھ رہیں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر سوہو نہیں جانتے اے نبی جب آپ ان کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو یہ ترہ ترہ کے عذر کریں گے بہانے تراشیں گے اے نبی فرما دیجئے کہ بہانے مت تراشو لن نؤمن لکم ہم ہرگز تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے قَدْ نَبْعَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصل حقیقت تمہارے اصل احوال سے ہمیں باخبر کر دیا ہے وحی کی ذریع وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ہاں ٹھیک ہے ابھی اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے تمہاری کارگزاری کو اور تمہارے عمل کو سُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَانِ اور پھر اس کے بعد تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھوپے ہر کیس کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو وہ تم پہ واضح کر دے گا اب معذرت ہے نا کرو ابھی تمہیں کچھ اور وقت ملے گا دیکھتے ہیں تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے اور آئندہ بھی اگر تم فرود کرتے رہے تو بہرحال اللہ کے پاس تمہیں لوٹنا ہے وہ تمہارے آمال کا بدلہ تمہیں دے دے گا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُورِضُ عَنْهُمْ یعن قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تم لوگوں کے سامنے جب تم ان کے پاس لوٹ کر آوگے کہ تم ان سے درگزر کرو فَآَرِضُ عَنْهُمْ تو اے مسلمانوں ان سے عراز کرو اِنَّهُمْ رِجْسُونَ یہ پلید لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ موماری نہ کرو وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَقْسِمُونَ یہ بدلہ ہے ان کے قصد کا جو کرتے رہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یعنی ان کو اصل میں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی سے زیادہ تمہاری خوشنودی جو ہے محبوب ہے کہ ہمارے کتھنکن ہیں ہمارے مفادات ان سے بابستہ ہیں تو یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں تو کہا کہ اگر تم اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے اَلْعَرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا یہ جو بددو لوگ ہیں جو گوار ہیں یہ بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودًا مَا أَنزَرُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں ان قائدوں کو جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا یعنی اب خاص طور پر ایک تو منافقین وہ ہے جو مدینہ میں تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو مدینہ میں نہیں تھے اس کے حوالی میں رہتے تھے اور بادیا میں رہتے تھے اس طرح ابو دعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بادیا میں رہتا ہے اس طرح کے سخت حالات میں رہتا ہے اس کے اندر سختی تلخی پیدا ہو جاتی ہے شدت پیدا ہو جاتی ہے تو کہا کہ یہ پھر کفر میں بھی بہت شدید ہے نفاق میں بھی بہت شدید ہے وَمِنَ الْآرَابِ مَا يَتَّخِرُ مَا يُنْفِرُكُمْ مَغْرَمًا اور ان بدعوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان شمار کرتے ہیں یعنی ایک چٹی کے طرح اس کو اپنے سر سے اتارتے ہیں وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انترار کرتے رہتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُّ اصل میں انہی پر آئے گی بری گردش وَاللَّهُ السَّمِيُنْ عَلِيمُ اللَّةِ اللَّهُ سُننے والا جاننے والا جس طرح میں نے ارس کیا کہ یہ بدو لوگ ہیں پیغمبر کے پاس بھی نہیں رہتے بادیاں میں رہتے ہیں سخت مراج ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کچھ لوگ آئے اور دیکھا کہ آپ اپنے نوازوں کو بوسہ لے رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں کہاں کہ ہم تو لیتے ہیں کہاں کہ میرے تو اتنے بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی اپنے بچے کا بوسہ نہیں لیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کیا اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ ایک تندی اور سختی ان کے اندر پائی جاتی تھی وَمِنَ الْآرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ لیکن سارے ایسے نہیں ہیں ان بدووں میں بعض ایسے بھی ہیں جو حقیقی معنوں پر اللہ پر راخت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّقِرُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ اِنْدَ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ اس کے قرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا عَلَا إِنَّهَا قُرْبَتُ اللَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ انفاق ان کے لئے قرب کا ذریعہ بنے گا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اور جو سبکت لے جانے والے ہیں سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ایک گروہ وہ تھے جو مہاجرین میں سے ایسے تھے جو سب سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے حب شاہ سے پہلے ایمان لے آئے حب شاہ کی حجت سے پہلے اس کے بعد ایمان لے آئے اسی طریقے سے صحابِقُونَ الْأَوَّلُونَ انصار میں بھی تھے جو بیعتِ اقبعِ اولہ بیعتِ اقبعِ ثانیہ میں رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے وہ کہا کہ یہ تو سب سے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَان اور پھر وہ لوگ جنہیں ان کی پیروی کی خوبصورتی کے ساتھ نیکی کے ساتھ صحابِقُونَ میں سے نہیں تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور یہ راضی ہو گیا اللہ سے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لئے باغات جس کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی ہے بڑی کامیابی یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے مہاجرین اور انصار میں جو صحابکون الاولون ہیں ان کے مراتب ان کی کیا شان ہے اور پھر جو ان کی پیدوی کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ وہ بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ مَدِينَةِ اور تمہارے گرد ایسے بھی ہیں گوار جو منافق ہیں اور بعض مدینہ والوں میں سے بھی جو ہے وہ منافق ہیں مَرَضُ عَلَنْ نِفَاق جو اڑ رہے ہیں نفاق پر یعنی ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کوتائی ہو گئی کوئی زوفِ ایمان کا معاملہ ہو گیا نہیں یہ لوگ اب نفاق پر اڑ گئے ہیں لَا تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ تم ان کو نہیں جانتے ہم ان سے خوب واقف ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَئِنْ ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے یا بار بار عذاب دیں گے سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ اور پھر ان کو آخرت کے بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ جو رلے ملے آمال کرتے ہیں اپنے نیک آمال کے ساتھ برے آمال بھی مکس کر دیتے ہیں اَسَلْلَّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ امید ہے کہ اللہ عن قریب ان کی طرف التفات کرے گا ان کی توبہ قبول کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُودُ الرَّحِيمِ نیشک اللہ اللہ بخشنے والا رہن کرنے والا ہے یعنی تبوک کے معاملے میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو صادق الایمان تھے لیکن بارالکمزوری کا شکار ہو گئے روایات میں آتا ہے سیدنا ابو لبابا اور ان کے کچھ ساتھی تھے وہ نہیں جا سکے جب اللہ کے نبی واپس آئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہم سے بڑی کوتائی ہوئی اور یہ مسیح نبی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسیح نبی کی ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ اب ہم گویا اس قید میں رہیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی آ کر ہمیں نہ کھولے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی نازل ہوئی ان کی برات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے جا کے ان کی رسیوں کو کھولا وَخُزْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی ان کے مالوں میں سے زکاة لے لیجئے صدقہ لے لیجئے جو ان کو پاک کرے اور ان کے ذریعے ان کے مال کا تذکیہ بھی کرے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور اے نبی ان کے لیے دعا کیجئے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کی طرف سے اب صدقہ اور انفاق اس کو قبول کرنے سے روک دیا گیا تھا کہا کہ نہیں جو سچے اہل ایمان ہے جن سے کوئی کوتائی ہو جائے تو ان سے ان کا مال لے لیں اور یہ جو زکاة ہے یا جو بھی انفاق ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ مال کو پاک کرتا ہے جس طرح یہاں پر کہا گیا کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے اور دوسری بات زکاة اور انفاق کیا کرتا ہے یہ مال کو بڑھوتری دیتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِدُونَ وَجْحَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُدْعِفُونَ اور کہا کہ ان کے لیے دعا کیجئے اور ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی قبیلے والے اپنی زکاة لے کر آتے تھے تو آپ گیا ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے جہری دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ فلان جو قبیلے والے لوگ ہیں اے اللہ تو ان پر رحمت نازل کر ان پر رحم کر بے شک اے نبی آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث ہے تسکین کا باعث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیا وہ جان نہیں چکے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان سے لیتا ہے زکاة اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اور اے نبی ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے اب تم عمل کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عمال دیکھے گا رسول بھی دیکھیں گے اور اہلِ ایمان بھی تمہاری حرکتوں پر نگاہ کریں گے وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةِ اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو چھپے اور ظاہر ہر ایک کو جانتی ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا واضح کر دے گا تم پر جو کچھ تم عمل کرتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ بازے ایسے بھی ہیں کہ جن کے معاملے میں دھیل ہے ان کو آپ دیفر کر دیں اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے یا اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَلَّهُ عَلَيْمٌ وَالَحِكْمَتُ وَالَا ہے یہاں خاص طور پر تین صحابہ کی طرف اشارہ ہے وہ آگے آیات آئیں گی جہاں پر ان کا مزید تذکرہ ہوگا وَالَّذِينَ اتَّخَرُوا مَسْجِدًا ذِرَادٌ وَكُفْرًا اور کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے ضرر کے لیے اور کفر کے لیے اور اہلِ ایمان کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور ایک مچان کے طور پر گھات لگانے کے لیے اس شخص کی جو اللہ اس کے رسول سے لڑ رہا تھا اس سے پہلے اب یہاں پر بھی منافقین کا ایک کردار تھا خاص طور پر ایک ابو عامر ایک راہب تھا جو عیسائی ہو گیا تھا اور بڑا مرتبہ اس نے پار لیا تھا پیشوا بن گیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں کا جو سچے لوگ تھے ان کا رخ آب کی طرف ہو گیا تو اس کا چراخ بج گیا تو اس سے اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا بدر میں بھی جو ہے مشرقین کو اکساتا رہا اہد میں بھی جو ہے لوگوں کو اکساتا رہا اور طرح طرح کی سارشیں کرتا رہا اور پھر بعد میں یہاں سے شام چلا گیا تھا لیکن بعد میں لوگوں کو اکساتا رہا اور منافقین نے جیسے اپنا اڈہ سا بنا لیا تھا ایک مسجر بنائی تھی اور وہاں بیٹھ کے وہ سارشیں کیا کرتے تھے اس کی طرح اشارہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر بہت سے صحابہ کو بجوایا اس مسجر کو گروا دیا اس کو بالکلی ڈسمنٹل کر دیا اور یہ ضرور بھی ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا خیر کا تھا اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ مسجر بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں دعوت دیں کہ آپ آ کے یہاں نماز پڑھا دیں تاکہ وہ لیجٹیمائز ہو جائے اس کی اعتبار قائم ہو جائے تو اللہ کے نبی کو روک دیا گیا کہا کہ نہیں اس مسجر میں آپ نہ جائیے وہاں نماز نہ پڑھئے وہ مسجد جس کی بنا پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں نماز پڑھیں یہاں زیادہ روایتوں کے مطابق اس سے مراد مسجد قبا ہے جو پہلی مسجد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد بنائی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کے جایا کرتے تھے قبا اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ صلاتن فی مسجد قبا تعدل عمرتن کہ جو آدمی مسجد قبرا میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھنا گویا عمرے کے برابر ہے اس کو عمرے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اب وہ ایک صاحب یہ بتا رہے تھے شاید لطیفہ ہی ہے یہ بہرحال وہ تو کہہ رہے تھے کہ حقیقت ہے ایک صاحب جو ہے وہ جب بھی جاتے تھے وہاں پہ قبا دو رکعت نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد وہ ٹینڈ بھی کرواتے تھے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جیسے عمرہ کیا ہے تو عمرہ کے بعد جیسے حل کروایا جاتا ہے تو اس طریقے سے حل کرواتے تھے لیکن بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے مسجد قبا انسان جائے اور دو رکعت نماز ادا کرے فیہ رجالون يحبون آئیت تطہرون کہا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کریں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ان لوگوں سے جو اہلِ قبا تھے کہ بھئی تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کا اظہار کیا ہے تو کہا کہ بھئی ہم جب بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم پانی کے ذریعے جو ہے استنجا کرتے ہیں پانی کے ذریعے نجاست کو دور کرتے ہیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ سبب باقی یہ جو کہا ہے اس صحابہ میں آپس میں اس پر اختلاف بھی ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد تو مدینہ کی مسجد ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو کسی نے کہا کہ مسجد قبا ہے تو یقینًا رائری بات ہے مسجد قبا بھی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور رائری بات ہے مسجد نبی بھی یقینًا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی واللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک صاف ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ تو بھلا جس کی بنا رکھی گئی اللہ پر خوف سے اور اس کی رضا مندی کے لیے خیرون وزادہ بہتر ہے اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ حَارٍ فَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ایک کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے اس کو لے کر جہنم کی آگ میں یعنی ایک وہ مسجد ہے جو تقویٰ کی سولیڈ بنیاد پر رکھی گئی اور ایک وہ ہے جو بھربوری زمین پر رکھی گئی اور وہ بھربوری زمین بھی ایک کھائی کے ساتھ ہے کہ ایک دم مٹی بھی نیچے چلی جائے اور اس امارت کو بھی لے جائے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو رہیاب نہیں کرتا لَا يَزَالُ بُنْيَادُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا هَنْ تَقَدْتَا قُلُوبُهُمْ تو کہا کہ یہ جو امارت انہوں نے بنائی تھی یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں ریب اور شک کے بیج بوتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور مال جنت کے ہی بس یعنی یہ ایک سودا کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے کہ بھئی تم دنیا میں اپنا جان و مال مجھے دو میں آخرت میں تمہیں جنت سے نوازوں گا یہ کون لوگ ہیں یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں یعنی ان کو کوئی ایمونٹی حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لڑنے والے ہیں یہ حضب اللہ کے ممبر ہیں تو ان پر تلوار اثر نہیں کرے گی یا یہ مادے نہیں جائیں گے کہا کہ نہیں قتال کرتے ہیں تو جانے لیتے بھی ہیں اور جانے دیتے بھی ہیں یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ پر حق ہے سچا ہے جو تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے اہد کو پورا کرے تو اب خوشیاں مناؤ اس ڈیل پر جو ہے بے پر جو تم نے اللہ سے کی ہے اور یہی ہے بڑی کامیابی اب دیکھی کتنا ایمفیسز ہے کہ یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ تم دنیا میں جانو مال دو آخرت میں میں تمہیں جنت دوں گا اب اس کو کتنا موقع کیا ہے کہ یہ تورات میں بھی تھا یہ انجیل میں بھی تھا یہ قرآن میں بھی تھا پھر مزید کہا کہ بھئی دیکھو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے اب یہ ساری گفتگو کیوں کرنی پڑھ رہی ہے اس ویعے سے کرنی پڑھ رہی ہے کہ یہ جو ٹرانسیکشن ہے اس میں جو آپ کو دینا ہے اور جو ملے گا جو ہے عجر وہ آخرت میں ملے گا تو چونکہ غیب کا معاملہ ہے اس ویسے اس کو بہت زیادہ اس کو انڈوز کیا جا رہا ہے اب یہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فوض عظیم ہیں التائبون جو توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے الحامدون اللہ کو شکر بجا لانے والے السائحون اس کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے جو ہے بے تعلق رہنے والے رہد اختیار کرنے والے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کی بندگی کے لئے اور ریاضت کے لئے سہراؤں میں نکل جاتے تھے اور بستی بستی گھومتے تھے سیاحت اس کو کہتے ہیں جس سے رہبانیت وجود میں آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ کیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کچھ روایتوں میں روزے کے بارے میں بھی تذکر آئے الراکعون الساجدون رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ نے جو لیمٹ سٹیک کر دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی یاد کی حفاظت کرو اللہ کی حدود کی حفاظت کرو احفظ اللہ تجدہ تجاہک اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے لگے گا کہ اللہ ہمارے روح بروح ہے والحافظون لحدود اللہ مبشر المؤمنین اور اے نبی بشارت دیجئے اہل ایمان کو ما کانا للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو کانوا علی قربا کہا کہ نبی اور اہل ایمان کے شایع نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لئے چاہے وہ مشرکین ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں اس کے بعد کہ ان پر بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں جہنم والے اس کے ارشاد نزول میں بہت سے روایتیں آتی ہیں لیکن یہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ کہ ابو طالب بس ایک کلمہ مجھ سے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے اس کے بنیاد پر میں آپ کے لئے حجت کروں گا میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا قیامت میں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے جب آپ نے یہ بات کہی تو ابو جہل اور باقی مشرکین کے سردار بھی موجود تھے تو فوری طور پر آیا اس نے کہا ابو طالب ساری زندگی وہ پوری طرح تعصب کے ساتھ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے اب موت کا وقت آ گیا ہے تو کمروزی دکھاتے ہو تو اپنے باپ ابو جو ہے عبد المطلب کے رستے کو چھوڑنے لگے ہو تو پھر اس سے ان کے اندر رسبیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑا لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پھر بھی ان کے لئے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے تو اب یہاں روک دیا گیا آپ کو کہ اے نبی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی صاحب شرک پر مرے ہیں تو چاہے وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو ان کے لئے دعا استغفار نہیں کرنی چاہیے وَمَا كَانَ استغفارُ عِبْرَاهِيمَ لِي أَبِيهِ إِلَّا عَمْ مُعِدَتِمْ وَعَدَهَا اِيَّا اور کہا کہ وہ جو استغفار تھا نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے والد کے لئے مگر ایک وعدے کے سبب جو وہ کر سکے تھے یعنی جب وہ اپنے والد نے ان کو دھتکار کے نکال دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ نہیں تو میں تمہیں رجم کر دوں گا تو انہوں نے کہا کہ سَلَامٌ عَلَيْك اے ابا جنہ آپ پر سلامتیو سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں آپ سے اپنے رب کے حضور میں استغفار آپ کے لئے کرتا رہوں گا لیکن پھر بعد میں ان کو بھی روک دیا گیا فَلَمَّا تَبِيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهِ تَبَرَّعَ مِن تو جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے اعلان برات کیا پھر استغفار بھی ان کے لئے چھوڑ دیا اِنَّا اِبْرَاہِمَ الْاَوَّاہُنْ حَلِيم بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور تحمل والے تھے وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی یہاں تک کہ وہ ان پر کھول کر واضح کر دے کہ کیا چیزیں ہیں جس سے ان کو بچنا ہے یعنی اگر ہدایت کے بعد کوئی آدمی زلالت کی رائے اختیار کرتا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں نہیں پکڑتے اس پر واضح کر دیتے ہیں کہ تمہیں کن چیزوں سے بچنا ہے کن رویوں کو اختیار نہیں کرنا ان اللہ بکل شہین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی یحی و یمید وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولیوں ولا نصیر اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار لقد تاب اللہ وعلن نبی والمہاجرین والانصار اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی التفات کیا نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے نبی کی پیروی کی اس سختی کی گھڑی میں تنگی کی گھڑی میں بہت مشکل وقت تھا جب اللہ کے نبی کا ساتھ دیا مہاجرین اور انصار نے اس کے بعد کہ لوگوں میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے وہ کج ہو گئے تھے ان میں کجی پیدا ہو گئی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں ثم تاب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف التفات کیا ان کی توبہ قبول کی انہو بہم رعوف الرحیم بے شک وہ ان پر بہت رافت اور رحمت کرنے والا ہے وعل السلاسة اللذین خلفو اور وہ تین لوگ جن کا معاملے کو پیشے کر دیا گیا تھا ڈیفر کر دیا گیا تھا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحوبت یہاں تک کہ زمین اپنی تمام کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی وضاقت علیہم انفسہم اور خود ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں وظنو اللہ مل جع من اللہ اللہ علیہ اور وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف ثم تاب علیہم لیتوبو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی کہ تاکہ وہ پھر آئیں اللہ کی طرف رجوع کریں ان اللہ هوت تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ تین صحابہ تھے قاب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ تین صحابی تھے کہ جو سستی کے ویسے نہیں گئے اور خیال کیا کہ ہمارے گھوڑے بہت تیز ہیں اللہ کے نبی چلے گئے ہیں ہم بعد میں جائیں گے جا کے مل جائیں گے تو یہ قاب بن مالک جب بلکل بوڑے ہو گئے اور نابینہ ہو گئے تو اس موقع پر اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک موقع پر یہ پورا قصہ سنایا اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے اور بہت سی تفسیروں میں پوری روایت نکل ہوئی ہے مفتی شفی صاحب علیہ الرحمہ کی معارف میں بھی اور معنی مدودی علیہ الرحمہ کی تفہیم میں پوری روایت نکل ہوئی ہے اس قابل ہے کہ وہ روایت پوری پڑھی جائے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آئے اور آ کے ادھر کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ابھی تمہارا معاملہ ڈیفرڈ ہے اور پھر گویا ان کے بائیکارٹ کا حکم دے دیا تیس دن جو ہے ان کا بائیکارٹ سب تمام لوگوں سے کہا کہ ان سے کوئی سلام دعا نہ کرے کوئی تعلق نہ رکھے اور پھر جو ہے وہ تیس دن کے بعد آپ نے کہا کہ ان کی بیویوں سے بھی کہا کہ ان سے علیدہ ہو جاؤ یعنی یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو لیکن ان سے علیدہ ہو جاؤ اور پھر بہت سخت حالات ان پر آئے کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا کار بن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا کے بیٹے تھے میں دیوار پھان کے ان کے پاس جا گیا اور میں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن تم تو میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیتے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کر دیا ہم وہ نہیں کر سکتے یعنی وہ ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ سموتات کسے کہتے ہیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لوگوں نے ان تین صحابہ کا بائیکارٹ کیا اور زمین ان پر تنگ ہو گئی پھر شام کے ایک والی کی طرف سے ان کو ایک لیٹر بھی آیا کہ پتہ لگا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو آؤ ہمارے پاس ہم تمہارا اکرام کریں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے میں نے اس کو تنور میں ڈال دیا اور پھر چالیس دن کے بعد اور پھر وہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا مسیح نووی میں اور میں آپ کو سلام کرتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ آپ کے لب ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے تھے اور جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوتا تھا تو آپ توجہ ہٹا لیتے تھے تو بہت خوبصورت روایت ہے اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ اور برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر یا ایواللہین آمنوا تکوا اللہ وکونوا معا صادقین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ جو کمزوریاں تمہارے سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے ہے کہ تم جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہو منافقین کے پاس آنا جانا ہے تمہارا اور ان کے ساتھ رہنے سے ان کے کذب کا اثر تم پر بھی ہو رہا ہے تو سچے صادق الایمان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور یہ آیت اموم میں بھی ہے یہ کوئی ہم سے بھی مخاطب ہے کہ ہمیں بھی اپنی صحبت کے لیے اپنی مجالست کے لیے نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا المغو على دین خلیلی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ ان میں سے ہر آدمی دیکھے کس کو دوست بناتا ہے کس کو ساتھی بناتا ہے مَا کَانَ لِأَهْلِ مَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْآرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا الْرَسُولِ اللَّهِ اہلِ مدینہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور جو لوگ مدینہ کے اردگر رہتے ہیں جو بدوں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشے بیٹھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے زیادہ محبوب سمجھے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پسینہ گرے وہاں تو ان کو اپنا خون بہانا چاہیے اور یہ گویا اپنی جانوں کو رسول کی جانوں سے بہتر سمجھتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے لَا يُسِبُهُمْ زَمَعُونَ وَلَا نَسَبُونَ وَلَا مَخْمَسَتُنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس یا کوئی تکان یا کوئی بھوک وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِيَنْ يَغْيِذُ الْكُفَارِ اور نہیں وہ قدم رکھتے کسی رستے میں جس کے ذریعے وہ کفار کو جو ہے وہ غیض و غضب کا شکار کریں وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوبٍ نَيْلًا اور نہیں چھینتے وہ اپنے دشمنوں سے کوئی چیز إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِح مگر یہ کہ ان کے لئے لکھ دیا جاتا ہے اس سب کے اگینسٹ نیک عمل یعنی اللہ کے رستے میں جو لوگ نکلتے ہیں تو کہا کہ جو بخار ان کو آتا ہے جو تکلیف ان کو آتی ہے اور جو قدم وہ چلتے ہیں اور جو کچھ وہ غنیمتیں ان سے حاصل کرتے ہیں ان ساروں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ ان کے لئے عجر لکھ دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَوْدِيَوْ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ خوب کاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِرَةً وَلَا كَبِيرًا اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا اور وہ نہیں تیہ کرتے کوئی وادی إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ مگر اس کا عجر بھی ان کے لئے لکھ دیا جاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بہت ہی اچھا بدلہ دے بہت خوبصورت بدلہ دے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَا اور تمام اہلِ ایمان کے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکلا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ تاکہ وہ دین میں گہدی سمجھ بوچ پیدا کرے وَلِيُنْذِرُوا كَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ اور پھر جب وہ اپنے قوم کی طرف واپس لوٹیں تو ان کو خبردار کریں ان کو انذار کریں شاید کہ وہ بچتے رہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی سب لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد پر چلے جائے کریں کچھ لوگ جو ہیں وہ دین سیکھیں اور پھر جا کے اپنے آس پاس کی بستیوں کو سکھائیں اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا تعلق جہاد سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق ہے ہی علم دین سے یہ ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح نبی میں مقیم ہیں تو کہا کہ بھی لوگ آئیں اپنے اپنے قبائل سے آئیں ایک گروہ آجائے نمائندہ گروہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ سے قرآن سیکھیں آپ کی باتیں سیکھیں دین میں گہری سمجھ بوچ پیدا کریں اور پھر واپس اپنے اپنے قبیلوں میں جا کے ان کو خبردار کریں تاکہ وہ بچ جائیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو علم دین ہے دین میں تفقیو پیدا کرنا اس کا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور پھر اپنے یاد دوستوں کو اپنے لوگوں کو اپنی برادری کی لوگوں کو خبردار کریں ان کو انزار کریں تاکہ وہ آخرت کی عذاب سے بچ سکیں یا ایہو اللہین آمنون قاتل اللہین یلونکم من الکفار اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتال کرو ان لوگوں سے ان کفار سے تمہارے ارد گرد ہیں جو پانس پڑوس کے قبائل ہیں ان سے کتال کرو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ صُورَةٌ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے فَبِنْهُمْ مَنْ يَقُول وہ ان میں سے بازے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کو بڑھا دیا اس صورت میں ایمان میں یعنی تنز کرتے ہیں یعنی قرآن مجید نے کہا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو کہتے ہیں اچھا بھئی کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس کو یہ آیتیں بڑھا دیتی ہیں ایمان میں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بشاعتیں پاتے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اس کے برقس وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنْ إِلَىٰ رِجْسِهِمْ تو وہ ان کو بڑھا دیتی ہے ان کی گندگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے جس طرح قرآن بیر نے پہلے کہا ہے نا کہ يُدِلُّ بِهِ کَسِرَا وَيَهْدِ بِهِ کَسِرَا یا آگے کہے گا وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے وَمَاتُوهُمْ كَافِرُونَ اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي كُلِّ عَامِمْ مَرَّتًا أَوْ مَرَّتَيْنَ کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہر برس میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ وہ آزمائے جاتے ہیں کبھی تکلیف آتی ہے کبھی پریشانی آتی ہے کبھی ان کو جنگوں کے لئے بلایا جاتا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں سُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَزَّكَّرُونَ لیکن پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا بَا اُنزِلَتْ صُورَةٌ اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض تو ان میں سے بعض بعض کو دیکھنے لگتے ہیں حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا تمہیں کسی نے دیکھا سُمَّنْ صَرَفُو پھر وہ کھسر جاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں صحابہ بھی ہیں اس طرح کے منافقین بھی ہیں کوئی آیت نازل ہوئی جس میں کوئی تذکرہ ہوا جہاد کتال کا انفاق کا حکم دیا گیا تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو ہی نہیں رہا اور پھر جو ہے کسر جاتے ہیں پیغمبر کی مجلس سے سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَفْقُهُونَ اس وجہ سے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ بے شک آگئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ جو چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ ان پر بہت بھاری ہے حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ اور تمہارے حق میں بہت حریث ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور اہلِ ایمان پر بہت ہی رحمت اور رافت کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پتنگیں ہیں اور حشرات الارض ہیں وہ اس میں گرے پڑتے ہیں تو میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک آگ کا علا اور روشن ہے اور تم اس میں گرے پڑتے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں اور تمہیں دور کرتا ہوں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِ اللَّهِ اور کہا کہ پھر اگر یہ روکردانی کریں تو اے نبی کہہ دیجئے کہ حَسْبِ اللَّهِ میرے لئے اللہ کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اسی پر بھروسہ کیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہی عرشِ عَظِيمِ کا رب ہے سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام سات مرتبہ یہ آیت پڑے کہ حَسْبِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَظِيمِ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں تمام غم دور کر دیتے ہیں بارک اللہ علیہ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ